اس ساتھ شبھندو سنگھ رکھ کر رہے ہیں بڑی خبر کا اور اس پیچ بڑی خبر گوالیر سے سامنے آ رہی ہے جہاں پورو منتری جائبھان سنگھ پوائیہ کے خر پہنچے ہیں سندھیا جائبھان پوائیہ کے دیونگت پتا کو اس طوران شدھانجلی دی ہے ساتھی پہلی بار جائبھان سنگھ پوائیہ کے خر پہنچے ہیں سندھیا بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد پہلی بار پوائیہ کے خر پہنچے ہیں سندھیا تو پورو منتری جیبھان سنگھ پوائیہ کے خر پہنچے ہیں سندھیا اور اس طرح آج جو ملاقات ہوئی ہے اپنے آپ میں بہت اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ پورو منتری جیبھان سنگھ پوائیہ کے خر ان سے ملنے کے لئے پہنچے ہیں جیبھان پوائیہ کے دیونگت پتا کو اس طرح سندھیا نے دھانجلی دی ہے اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورو منتری جیبھان سنگھ پوائیہ کے خر پہنچے ہیں سندھیا اور اس طوران انہوں نے جیبھان پویہ کے دیونگت پتا کو شد دھانجلی دی ہے باتچیت بھی ہوئی ہے اور پہلی بار جیبھان تو پورو منتری جیبھان سنگھ پویہ کے خر پہنچوئے ہیں جو تیرا دیتی ہے سیندھیا یہ بلاقات کرتے ہوئے آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں دراصل جیبھان پویہ کے دیونگت پتا کو اس طوران جو تیرا دیتی ہے سیندھیا نے شد دھانجلی دی ہے اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی ٹیوی سکرین پر ساتھی ساتھ پہلی بار جیبھان سنگھ پویہ کے خر پہنچوئے ہیں جو تیرا دیتی ہے سیندھیا تو حالکہ یہ ایسا موقع تھا کیونکہ جب پورو منتری کے پتا کا ندھن ہوا اس کے بعد ان کو شد دھانجلی کے لیے پہنچوئے تھے جو تیرا دیتی ہے سیندھیا اور ایسے میں ان سے بات بھی ہوئی ہے اور ایسا پہلی بار ہوا پہلی بار ان کے خر پہنچے ہیں جو تیرا دیتی ہے سیندھیا چیتن سیٹ ہمارے سمداتا زیادہ جانکاری کے ساتھ جوڑ چکے ہیں چیتن سب سے پہلے کیونکہ آپ پورو منتری کے پتا کے ندھن پر شوک ظاہر کرنے کے لیے ان کو شد دھانجلی دینے کے لیے آپ سیندھیا پہنچے ہیں کیا اس پر اور جانکاری ہے جی بلکل دیکھئے جس طرح سے جو تیرا دیتی سیندھیا اپنے دورے پر گوالیر پہنچے ہیں اور آج جنر دھارت کارکرم کے انصار ان کا سامنہ رکھا گیا تھا کہ ساڑھے پانچ بجے کے بعد وہ گوالیر پہنچیں گے لیکن سامنہ سے پہلے ہی یعنی چار بجے جو تیرا دیتی سیندھیا اور جیبان سنگھ پویا کی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے جو تیرا دیتے سیندھیا ان کے نواز پر پہنچے اور ان کے لیبنگت پتہ کو ان نے سوک سنبینا بیعت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو تیرا دیتی سیندھیا اور جیبان سنگھ پویا بند کمرے میں رہے اور ان کو سوک سنبینا بیعت کوایا پریجند تھے جو ان سے تو ان سے بھی ملاقات کی ہے فی جیبان سنگھ پویا جو تیرا دیتے سیندھیا دونوں بات چیت کرتے ہوئے بھی نظر آئے یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک راجنیتک سمکرن کے آدھار پر بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جوتی رادیت سندھیا کی جیبان سنگھ پبھئیہ سے یہ پہلی ملاقات ہے کہ جب جوتی رادیت سندھیا جب پور منتری جیبان سنگھ پبھئیہ کے گھر پہنچے ہیں دونوں ہی نیتا کٹر بیرودی مانے جاتے تھے کہ جب سے جوتی رادیت سندھیا بیجے پی میں آئے ہیں یہ ان کی پہلی ملاقات ہے کہیں چاہے اس کو راجنیتک دیسٹی سے اس کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جوتی رادیت سندھیا اب جیبان سنگھ پبھئیہ سے ملنے کے لیے یہاں پر پبھئیہ اور جوتی رادیت سندھیا گوالیر میں آئے ہیں اور لگاتار ان سے ملاقاتوں کا دور ہے اس کے پہلے سندھیا کے پہلے نرین سنگھ تو عمر بھی گئے تھے جیبان سنگھ پبھئیہ سے ان نے ملاقات کی لیکن جوتی رادیت سندھیا کے ملاقات اس لیے اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ دونوں کٹر بھرو دی تھے اور لمبے سمیہ تک دونوں ایک دوسرے پر بیان بازی کرتے رہے لیکن اب لمبے سمیہ جوتی رادیت سندھیا کو بیجے پی میں سامد ہوئے ہو گیا ہے لگ بگ ایک سوہ سال بیجے پی میں سندھیا ہو گئی اور سندھیا کی پبھئیہ کی یہ پہلی ملاقات ہے جب سندھیا ان کے گھر گئے اور ان کے پتا کو سوک سمیتنا بیت کی ہے تو بیجے پی میں آنے کی جو اٹکلیں ہیں اور جو لغاتار اس بات کو لے کر کے قیاس لگایا جا رہے تھے خیر ان سبھی چیزوں کو لے کر کے بہت سارے سوال ہیں لیکن بہت شکریہ